اللہ نر الہدہ کیف الورا مصباح الظلم جمیل شیم شفی الامم صاحب الجود والکرم واللہ آسمه و جبنیل خادمه والبراک مرکبه والمیراج سفره سدرت الونتہا مقامه کابا قرصہ المطلوبه والمطلوب مقصودتن والمقصود موجوده سید المرسلین غاتم النبین انیش الغربین رحمت للعالمین مراد المشتاقین سمس العرفین زراج السالکین محب الفقرائی والغربائی والمساکین سید السکلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جدل حسن والحسین مولانا ابل قاؤ سبا والی طیبین التائرین الغر المیامین الماسومین من یومنا حازہ الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارکہو فی کتابه الوبید و خطابه المتین وهو ازدق القائلین و قوله الحق قالت الملائکتو یا مریعہ من اللہ استفاقے و تحرکے فاستفاقے علانساء العالمین صلوات عزیزان محترم سامین اکرام ایک ادنہ طالب علم ہو کچھ چیزوں کا مطالعہ کیا ہے بارگاہی فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ کی خدمت میں عرض کروں گا حدیث ہوتی ہے حدیث کی دو نویت ہے ایک مرتبہ حدیث کوئی شخص امام سے پوچھتا ہے اور ایک مرتبہ حدیث خود امام بیان کرتا ہے جو حدیث امام بیان کرتا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے حدیث تو دونوں ہیں لیکن اس میں نقاط جو نکالتے ہیں وہ طالب علم ہوتے ہیں اس حدیث کو اس میں نقاط نکالنا طالب علم کا کام ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت کتنی جگہوں پر کام آئے گی قبر میں فاطمہ کی محبت حسن میں محبت فاطمہ کی محبت سرات پہ فاطمہ کی محبت اور جو میرے فاطمہ سے محبت رکھے گا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا یہ رسول اکرم فرما رہے ہیں سلمان فارسی سے فرما رہے ہیں نگاہ کرم جب شہزادی کی ہو جائے تو آسمان کی بلندیوں پر نظر آتا ہے جناب فاطمہ زہرہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی قدمت میں دو فرزند لے کر حاضر ہوئیں کہا شیخ مرتضی یہ دونوں میرے فرزند ہیں انہیں قرآن کی تعلیم عطا کرو اب شیخ مفید یہ سوچنے لگے امام حسن حسین میرے امام ہیں میں ان کو تعلیم عطا کروں اس فکر میں تھے اس سوچ میں تھے ماد اللہ اپنے رخصار پہ تماشے مار رہے تھے گریہ کر رہے تھے لیکن جب صبح کی ازان ہوئی مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو مسجد کے قریب کیا دیکھا ایک نکاب پوش بی بی کھڑی ہیں جن کے ہاتھ میں دو بچے ہیں آگے بڑھتی ہیں کہتی ہے شیخ مفید انہیں قرآن کی تعلیم دو تو وہ دونوں فرزن کون تھے وہ سید مرتضی تھے اور سید علم الحدہ تھے سید رضی اور سید علم الحدہ اگر ہدایت ہو گئی یا ہدایت ہو جائے تو ایک سید رضی بنتا ہے ایک سید علم الحدہ بنتا ہے ایک سالوات پڑھے محمد وعال امام باقر علیہ السلام گرشاد ہے جب مجھے کوئی دعا مانگنی ہوتی تھی تو تین مرتبہ فرماتے تھے فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت محمد اور اس چیز کو طلب کر لیتے تھے امام خمین رحمت اللہ فرماتے ہیں آئمہ کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جہاں لوگ آئمہ سے مانگتے ہیں لیکن جب آئمہ کو کوئی مشکلات پیش آتی تھی تو اپنے جدہ کا واشتہ بناتے تھے اور دعا کو طلب کرتے تھے ان کی نظر رحمت اگر ہو جائے تو بیڑا پار ہے جرمن کا رہنے والا عیسائی آیا ایران میں عالم دین کے پاس کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو کہا کیا سبب ہے کلمہ پڑھ لے کا کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو کہ میرے ایک بیٹی تھی حادثے میں شکار ہو گئی جب حادثے میں شکار ہو گئی تو اس کی پسلیاں ٹوڑ گئیں اور جب پسلیاں ٹوڑ گئیں تو کوئی ڈاکٹر نہیں بچا جس کو میں نے نہ دکھایا ہو یہاں تک میں نے اعلان بھی کر دیا کہ میں سونا چاندی دونوں عطا کروں گا اگر کوئی میری بچی کو ٹھیک کر دے لیکن کوئی علاج ہو نہ سکا آخر میں مایوس لیکن وہ عیسائی کہتا ہے کہ ایک ایرانی خاتون میرے گھر میں کام کرتی تھی ان کو ہم بیوی کہ کے بکارتے تھے ایک دن میرے بچی کے قریب آئیں اور کہتی ہے تمہیں شفاہ نہ مل سکی بہت جگہ تم گئی لیکن میرے پاس ایک طبیب ایسا ہے کہ تمہارا علاج ہو سکتا ہے بیوی وہ کون سا طبیب کہ میں بھی سیدانی ہوں میں بھی سید زادی ہوں اللہ اکبر اس پہ بھی بڑا ظلم ہوا اس کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اگر تم اسے وسیلہ بناو تو تم ٹھیک ہو جاؤگی ادھا اکبر تم توصل کرو فاطمہ زہرہ سے اور میں بھی توصل کرتی ہوں فاطمہ زہرہ سے اب توصل ہوا آخر میں سیدانی نے ایک جملہ کہا بی بی اسے شفا دے نہیں میری عزت آبرو چلی جائے گی اتنا کہنا تھا اس سیدانی کا اس بی بی کا کہ وہ مریضہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی جب ٹھیک ہو گئی تو کہتی ہے فاطمہ نے مجھے ٹھیک کر دیا باپ دوڑا ہوا آیا کیا بیٹی کیا بات ہے کہا فاطمہ نے مجھے ٹھیک کر دیا آدھا ہو اکبر وہ کہتا ہے عیسائی یہی دین حق ہے یہی دین حق ہے جو اس بی بی کا دین ہے یہی حق ہے میں اسی لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کلمہ پڑھا دیجئے کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہا مسلمان ہو گیا اگر بی بی جس کی شفاعت کریں خدا اسی شفاعت قبول فرمائے جسے شفا دے دے وہ شفا پا جائے گا ایک سالوات بڑھے محمد وال اب یہ قرآن کی آیت ہے کالت الملائکہ ملائکہ نے کہا مریم ان اللہ اسطفہ اللہ نے اسطفہ کیا مرد کے لئے اسطفہ عورت کے لئے مصطفہ اسطفہ کیا وَتَحَرَ کے اُبَّا کیا وَا اسطفہ کے چونہ الَا نِسَائِ الْآلَمِين اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ فرشتوں نے مریم کا نام لیا فرشتوں نے مریم کا نام لیا لیکن یہ بھی وہ بھی بھی ہیں جس کی نام لینے کی اجازت نبیوں کو بھی نہ ملی عالم ذر اول میں اللہ نے پانچ نبیوں کو خل کیا نو کو ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو رسول خدا کو اللہ نے ان اول عجم پیغمبروں کو اجازت دی کہ تم فاطمہ کا نام لے سکتے ہو موسیٰ اللہ اکبر یہ یہ پانچ نبی اول عجم جو نام لے سکتے ہیں ایک بی بی چادر تطہیر میں لپتی ہوئی تھی ایک مرتبہ آواز آئی ایک طرح بشارہ کیا اللہ نے کہا انہی عالم موسیٰ ہا اولائے شیعت کے ہا اولائے شیعت کے وہ ابنا کے وہ شیعت بالے کے میں جانتا ہوں یہ تیرے شیعہ ہیں یہ تیرے شوہر کے شیعہ ہیں یہ تیرے بیٹوں کو شیعہ ہیں خدا یا ان کو نام لینے کی اجازت دے دے کیوں کہا پانچ نبیوں کو چنا اور چاہنے والوں کو چنا بھائی نبی نبی ہے وہ تو معصوم ہے یہ پانچ پیغمبر اولو ازم ہے یہ شیعہ کیوں چنا چاہنے والوں کو یہ تو خاکی ہے عجب نہیں شہزادی زہرہ جواب دے کہ دیکھو یہ میرا حسین ان کے دلوں میں بسا ہے لہٰذا اسے اجازت دے دی ایک سلام محمد وال اب اس آیت میں دیکھئے اللہ نے استفا کیا مصطفیات کیا مریم کا پھر پاک کیا پھر استفا چونہ یہ اس آیت میں جناب مریم کو دو مرتبہ کیوں چونہ گیا تو آئیے وارش قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دو مرتبہ مریم کو کیوں چونہ گیا ایک مرتبہ مریم کو عصمت کے لئے چونہ گیا ایک مرتبہ عیسیٰ کی ماں بننے کے لئے چونہ گیا اللہ اکبر جب مربوب ہوں رب تب کہلائے گا جب مربوب ہوں تو عزیدان مہترم اللہ کہتا ہے کہ میں جس وقت خدا تھا اس وقت میں نے ارادہ یہ ہی کیا تھا اکسان وات پڑے محمد وال یہ ہے مریم یہ ہے فاتوہ بڑا فرق ہے جناب عیسیٰ کو اپنی آیات کہا اللہ نے آیات کہا اور ان کو ان کے قدموں میں ان کے تھوکروں میں مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت دی اور ابرز کوڑیوں کی صفادی اے عیسیٰ تم کو کس نے یہ طاقت دی معلوم ہے قائنی لا عالم میں نہیں جانتا کہ تم نہیں جانتے ہو تو سن لو اس لئے تو میرے محبوب کی بیٹی کی کنیز کا بیٹا ہے اس لئے یہ شفاہ دی ایک سلوات پڑھا ہے محمد والے محمد سلوات محمد ایک سلوات اور پڑھا ہے محمد والے آئیت محکم بھی ہوتی ہے اور متشابع بھی ہوتی ہے علماء تشریف فرما ایک مرتبہ تعویل بھی ہوتی ہے ایک مرتبہ تفسیر بھی ہوتی ہے تعویل اور تفسیر تعویل کیا ہے آیت کی تعویل کرنا اور آیت کی تفسیر کرنا تفسیر وہ ہے کہ آپ لفظ کو ایک آیت کو کھل کے بیان کریں لفظ لفظ کو بیان کریں واجہ کریں روشن کریں اسے کیا کہتے ہیں تفسیر تعویل کیا ہے تعویل ہے اب یہاں آپ اللہ کا ہاتھ ترجمہ نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے این اللہ اللہ کے آنکھ نہیں ہے ید اللہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے اجن اللہ اللہ کے کان نہیں ہے اگر تعویل نہیں کریں گے تو آیت کا ترجمہ نہیں صحیح ہوگا ظاہری اگر ترجمہ کریں گے تو تعویل کریں گے ایک چیز میں نے دیکھی سید آیت اللہ محسن الحکیم رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی میں یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کے خاندان میں اٹھارہ مشتہد ہوتے تھے اور جب وہ نکلتے تھے نجف اشرف میں تو ان کے پیچھے اٹھارہ مشتہد ہوتے تھے مشتہد سمجھ رہے ہیں مشتہد بمانے مشتہد اشتہاد کے درجے برفائش تھے لیکن صدام نے ایک ایک کر کو شہید کر دیا شہید کر دیا اس خاندان کی میں بات کر رہا ہوں سید آیت اللہ محطن لکیم بڑے عالم ان کا اتفاق ہوا حج کرنے کا مکہ جانے کا سوانے مریو تھاگ دیکھئے جب میرے میرے پاس علم ہے اب اتنا بڑا شیعوں کا عالم جب مکہ میں پہنچا تو ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا کی جاؤ تشیعوں کے عالم دین سے کہو بادشاہ تم کو بلاتا ہے ملنا چاہتا ہے جب گید خیمے میں رکے ہوئے تھے کہا بادشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے کہا جا کے بادشاہ سے کہہ دو میں وہاں نہیں آؤں گا ایک چیز یاد رکھنا جو عالم درباری ہو جو ہوں اسے کبھی دین نہ لینا اس سے اسلام نہ لینا کہا میں نہیں آسکتا پھر کارندہ واپس گیا پلتا کہا نہیں آپ چلیے کچھ علماء وہاں پہ ہیں جو معذور ہیں مکہ کا مفتی بھی ہے وہ معذور ہے آنکھوز دکھائی نہیں دیتا ویلچیر پہ آتا ہے وہ بھی معذور موسیل حکیم رحمت اللہ نے کہا میں چلتا ہوں آئے بز سجی ہوئی ہے علماء تشریف فرما ہے اور مذہب کے بیٹھے سلام مفتی مفتی کہتا ہے مکہ کہا آپ پر لانت ہو ایک مختبہ محمد حکیم رحمت اللہ علی نے کہا کیوں لانت بھیج رہے ہو کیا سبب ہے کیا وجہ ہے تم لانت مجھ پہ کر رہے ہو چھوڑی یہ باتیں بات دور تک چلی جائے گی کہ نہیں بتانا پڑے گا اور یہ بھی آج معلوم ہو گیا کہ تم لانت کے قائل ہو کہ لانت کیوں ہے جی کہ رہے جانے جی کہ نہیں بتانا پڑے گا پانی بھی نہیں پیوں گا واپس جاؤں گا کہ آپ لوگ قرآن کے تعویل کے قائل ہے اس لئے لانت تو تعویل میں نے بتائی تفسیر کیا آپ ہاتھ تو ترجمہ کر نہیں سکتے اللہ کے پاس ہاتھ ہے اللہ کے بات جسم نہیں ہے بے بدن ہے بے جسم ہے تو آپ کو ظاہری معنی نہیں لینا پڑے گا تعویل کرنا پڑے گی بس وہیں ایک مرتبہ آیت اللہ نے فرمایا تم قرآن پڑھے ہو کہا میں نے قرآن پڑھا ہے میں عربی ہوں عربی جانتے ہو کہا اصلی عرب ہوں قرآن کو میں نے حفظ کیا ہے قرآن کے سوروں کو حفظ کیا ہے کہا عرب ہو عربی جانتے ہو قرآن جانتے ہو تو اس آیت کا معنی بتاؤ من کانا فی حاج دنیا جو اس دنیا میں آما ہے اندھا ہے فہوا فی آخرت آما تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہے وہ ہوا عجل السبیلہ اب مفتی مفتی کو دیکھ رہا ہے بادشاہ مفتیوں کو دیکھ رہا ہے آیت تو ہے قرآن میں پڑھتا ہوں قرآن لیکن بات عجیب ہے کہ ابھی تک اس کے معنی پہ ترجمہ پہ غوری نہیں کیا مفتی صاحب آپ بتائیے جو دین کے ٹھیکے دار ہیں آپ تو سعودی عرب کے عالم ہیں مکہ موزمہ کے مفتی ہیں پیش نماز ہے ساکت خاموش کو جواب نہیں بتائیے ہاتھ ہاتھ خراب ہو گئے تو بدل آنکھ خراب ہو گئی تو بدل جسم کا کوئی آزہ خراب ہو گیا بدل بیمار ہو گیا تو بدل قیامت کی دن فرشتوں سے زیادہ اس کا ردبہ اس دن ہر آدمی یہی خواہش کرے گا کاش میں بھی بیمار ہوتا اور بدل ملتا اللہ اکبر اب مفتی صاحب بتائیے بادشاہ صاحب بتائیے اپنے مفتیوں سے پوچھئے جو دنیا میں اندھا آخرت میں کیوں اندھا بادشاہ نے کہا مفتی نے کہا جب اس عالم نے سوال کیا ہے تو اس کے پاس جواب بھی ہوگا کہا ہاں صادق آل محمد کا جو جواب ہے وہی میرا جواب ہے کہا صادق آل محمد کا کیا جواب ہے تو صادق آل محمد نے یہ فرمایا جو ولایت علی کا اندھا دنیا میں ہے وہ آخرت میں ہودا جو دنیا میں اندھا اما اتنی سیدھی سے بات ہے تمہیں دنیا میں نہیں دکھائی دے رہی ہے تو آخرت میں کیا دکھائی دے گی اندھا ہی نظر آئے گا اگر ولایت نہیں ہے اور جس کی یہ مجلس ہو رہی ہے یہ امامت کو بھی بچانے والی ہے نبوت کو بچانے والی ہے اس کے در پر جبریل فرستہ بھی آتا ہے اجازت لے کے لیکن جب مریم کے پاس آیا اور مریم جو ہے مصرق کی طرف گئیں گئیں اپنے درمیان اور قائم کو درمیان ایک پردے کو ہائل کر لیا اللہ اکبر جب پردہ ہائل ہو گیا تو جبریل بشر کی صورت میں آیا مکمل بشر بن کے آیا کہا اگر متقی تو ہے تو میرے قریب نہ آنا اس کا مطلب کیا ہوا مریم پہچان نہ سکی کہ یہ جبریل ہے یہ جبریل ہے اللہ اکبر لیکن علی سے جبریل نہیں چھپ سکتا ہے علی کو چھوڑیے زہرہ کی کنیت فضا سے جبریل چھپ نہیں سکتا بھائی آیا تو کیوں ہے مریم نے پوچھا تو کیوں آیا ہے کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں ارے تو کیا دے گا اللہ دے رہا بیٹا یہ جبریل کیوں آیا تو معلوم یہ ہوا اگر جبریل در مریم پہ آئے تو آتا گر ہے دہلیج فاطمہ پہ آئے تو گدا گر ہے آتا غدا میں فرق ہے مریم اور فاطمہ میں بڑا فرق ہے وہاں آتا گر یہاں گدا گر بیٹا بیٹا دینے آیا لیکن جبریل کو مریم نے بشر سمجھا اور جب جبریل در عصمت پہ آیا رسول سے باتیں کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ ایک آواز آئی میرے ام جبریل یہ بات ایشی نہیں ہے ویشی ہے آیا رسول کے پاس یا رسول اللہ یہ فاطمہ مجھے ام کہہ رہی ہے میں نوری ہوں کہا تم نوری ہو میرا نور عظمت الہی سے ہے تم کہا میں نوری سید الملائکہ فرشتوں کا سردار بارہ سلال کی بچی مجھے عم کہ کے پکار رہی ہے کہا تمہاری خلقت کب ہوئی کہا مجھے تم نہیں معلوم ہے لیکن ایک ستارہ ہے جو سات برس تک تلو کرتا ہے اور سات برس تک گروب کرتا ہے تلو اور گروب اس کا معلوم ہے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اے جبریل کیا اس ستارے کو دیکھے گا تو تُو پہجان لے گا کہا یا رسول اللہ اتنی مرتبہ تلو ہوتے ہوئے دیکھا گروب ہوتے ہوئے ضرور میں اسے پہجان لوں گا بہ ایک مرتبہ کہا جبریل علی کو ملاؤ جبریل علی کے پاس آیا علی قریب آؤ ادھر منی اور قریب آؤ چار قدم رہ گئے علی سے فرمایا رسول علی اور قریب آؤ فاصل لے ختم کر دو اس لئے تم بلا فچ لوں اب جسم سے جسم مل گیا بطن سے بطن مل گیا ایک مرتبہ رسول آگے بڑھے اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے رگڑا ایک نور ستارے کی طرف نکلا اور وہ آسمان کی طرف چلا ایک مرتبہ جبریل فرشتہ رسول کے قدموں پہ گر گیا یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے مریم کی خلقت سے کروڑوں سال پہلے فاطمہ کے نور سے ایک ذرہ نور سے اس ستارے کو میں نے خلق کیا تو کیا مقابلہ مریم کا اور شہزادی کا ایک کلام بولنے کے لیے بڑے مرحلے تہ کرنے ہوتے ہیں تب وہ چیز زبان سے نکلتی ہے وہ زبان پہ آتی ہے تو خدا بولتا نہیں بچودہ میں سے کسی کو بولوا دیتا ہے ارے یہ فضہ ہے اب جب آیت اللہ محسل حکیم نے اتنے مسئلے حل کیے تو ایک مردہ بادشاہ نے کہا اس سال مکہ کی نماز آیت اللہ محسل حکیم پڑھائیں گے پہلا اتفاق شیعوں کا مرجع شیعوں کا عالم مکہ میں نماز پڑھا ہے اور سب پڑھا رہے ہیں کیوں بھائی پڑھا رہے ہیں بادشاہ نے کہا اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ علمی مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے اب نماز ہوئی نماز ختم ہو گئی بادشاہ بھی چاہ رہا تھا کوئی میں سوال کروں کہا میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہا وہ کیا سوال ہے کہا کی تم لوگ صدی ہے یہ ترقی آفتہ زمانہ ہے تم ابھی اسی میں پڑے ہو میں نے نجم میں دیکھا میں کربلا میں دیکھا میں مکہ میں جنت البقی میں دیکھتا ہوں تم لوگ مٹھی گارے کا بوسہ دیتے ہو اب ایک مرتبہ آیت اللہ محسل نقیم جناب اب باس سے توصل کرتے ہیں توصل کرتے ہیں قرآن کو یہ نہیں مانے گا حدیث کو نہیں مانے گا آیت کو نہیں مانے گا کوئی ایسا جواب ذہن میں آ جائے کہ بادشاہ کانے ہو جائے اسے یقین آ جائے اب یہ سوچی رہے تھے اتنے میں ایک خادم قرآن لے کے آیا بادشاہ کے پاس کہا دیکھئے یہ قرآن ہے یہ رہل ہے اور یہ ہرن کی گھال پہ سونے سے لکھا ہوا ہے چانی کے تاروں میں لپتا ہوا ہے آگے بڑھتا ہے خادم بادشاہ کو دیتا ہے بادشاہ نے قرآن کو لیا چونہ شروع کر دیا ادھر محسل حکیم صاحب نے کہا دیکھو یہ چونہ عبیدت ہے بادشاہ نے کہا میں رہل کو نہیں چونہ رہا ہوں سونے چانی کو نہیں چونہ رہا ہوں جو اس کے اندر قرآن ہے میں اس کو چونہ رہا ہوں تو محسل حکیم نے فرما کہ میں گیتے گھارے کو بوسا نہیں دیتا جو اس قبر میں آل رسول ہے میں اس کا بوسا دیتا ہوں سالو محمد وال میں اس کا بوسا دیتا ہوں جو اس قبر میں آل رسول ہے جیسے تم کہہ رہے ہو میں سونے چانی کا بوسا نہیں دیتا جو اس کے اندر آیتیں ہیں میں اس کا بوسا دے رہا ہو کوئی مقابلہ مریم کا شہزادی سے نہیں ہے کبھی کہیں آپ دکھا دیجئے ضعیف سے ضعیف روائے کہ اللہ نے مریم کا شکریہ عدا کیا ہو لیکن شہزادی کی کنیز فضا کا خدا شکریہ عدا کر رہا آئے کب جب س